احمد عوی صاحب آپ نے تو بلال صاحب کی بات سنی سنگ جانی پہ اگر اتفاق ہو گیا تھا تو پھر کس کے کہنے کے اوپر بشرا بی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈی چوک پہ ہی آنا ہے اور اس طریقے سے اپنے ورکلز کو لے آئے جہاں پہ ان کے اوپر گولیاں چڑھائی گئی دیکھیں نا پہلی میند جیسے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تصریق شیدہ بات نہیں ہے اور بشرا بی بی کی کسی بات کو میں کم از کم کوئی اہمیت نہیں دیتا کیوں کیونکہ ان کا کوئی پولٹیکل ایکسپینیس نہیں ہے کوئی ان کی سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کی بی بی ہیں ان کی وائف ہیں لیکن ان کا ایک پولٹیکل فیلڈ کا ایک ایجیٹیشن پولٹیکس کا کوئی ایکسپینیس تو نہیں ہے اتنا بڑا جلوس جلسہ وہ لے کے آئے ہیں آپ کو لیڈ کر رہی تھے آپ کے سارے جو بیرسٹرکنہ اور سب ان کی بات سن رہے تھے جلسے میں تو جو بھی بیٹھ جائے وہ جلسے میں شریک ہوگا لیکن یہ بارہ دیکھیں نا آپ کسی کو جب تک کوئی جب تک وہ اس معاملے سے اس پورے حالات سے کوئی گزرا نہ ہوگا اس کو تجربہ نہیں ہوگا اس نے پروپر ڈیسیزن نہیں لی ہوں گے کوئی پاس میں جس سے اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی پرسیفیرنس ہے کتنی کرایشیس کے اندر یہ مینٹریلی فٹ ہے بہت ساری آسپیکٹ ہیں لیکن ایک اگلی بات اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ یہ کرایشیس میں ہم اس طرح تو یہ ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اس وقت اس مصیبت میں پھنسا ہوئے دو چیتوں سے حال نکل سکتا ہے ایک نمبر ایک کہ ایک یہ کہ یہ حکومت کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح الیکٹرڈ لوگ ہیں اور آکے انہوں نے حکومت حمالی ہے اور وہ اوت لے کے یہ کہیں کہ الیکشن آرڈٹ ہم کروانے کو تیار ہے ٹھیک ہے دوسرا ایک بات اور دوسرا یہ کہ ایک راؤن ٹیبل کانفرنس ہو بلا تخصیص سارے پالٹیشن اس کے اندر سب پولٹیکل پارٹی بٹھایا جائے اس کو اور آئین کے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے کہ آئین سے رائٹ لیفٹ نہ ہوں گے نہ کسی کو ہونے دیں گے اس کا امکہ لیے